رمضان میں نائٹ کرکٹ کراچی کی پہچان بن چکی ہے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی نائٹ کرکٹ سے خوب لطفندوز ہو رہی ہیں کراچی میں ہونے والا ٹیپ بول ٹونمنٹ ایتلیٹک کلاب کی جیت پر ختم ہوا ہے جاوید اقبال مزید بتائیں گے کھیلو کرکٹ کے تحت برکی کمکنوں میں سجنے والے چار روزہ ایونڈ میں تقریباً دو سو لڑکیوں نے صلاحیتوں کے جہور دکھائے فائنل ٹاکنے میں ایتلیٹک کلاب نے سمیشرز کو پہنتیس سن سے ہرا کر مسلسل چوتھی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا کافی اچھی چیزیں لڑکیوں کے لیے جنہیں پورے سال کو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ملتی لڑکیوں میں رمضان میں اور ایسے نائٹ ٹورنمنٹ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن پیرنٹس جو ہے نا مائنڈ سٹ چینج ہوا ہے یہاں ہی لیے بہترین موقع ہوتا ہے اور بہت مزا آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ کھیل کے میرے خیال میں یہ ٹورنمنٹ ہوتا رہنا چاہیے ہر سال اور سال میں دو دفعہ ہونا چاہیے ٹورنمنٹ ڈائیکٹر حدیل عبید کا کہنا تھا کہ اب رمضان میں لڑکیاں بھی بڑے شوق سے کرکٹ کھیل رہی ہیں رمضان میں سپیشلی جو ہے یہ ایک واحد ٹورنمنٹ ہے میرے خیال سے جس میں لڑکیاں رات کو آ رہی ہیں گراؤن میں کرکٹ کھیل رہی ہیں صبح کے تین بجے واپس جا رہی ہیں ان کے ماں باپ بھائی بھین سب ساتھ ہیں سپورٹ کرنے میں تو ایک ایک محول ہے جو کسی اور لڑکوں کے ٹورنمنٹ میں نہیں مل سکتا ٹورنمنٹ میں شامل کھلاریوں کے اہلے خانہ نے بھی بڑی ترادمی آ کر میچز دیکھے ٹورنمنٹ میں شریک کھلاری بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسے مقابلے وقتاں فوقتاں ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ان کے کھیل میں نکھا رہا سکے کیمبرمنٹ شاہد علی کے ساتھ جاوید اقبال آج نیونز کراچی